نمشکار دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ماسٹر جی پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو انباکس کر کے دکھانے والا ہوں پانچ روپے کے چار ایسے سکھے جن کو میں نے ڈیڑھ سال پہلے لگ بگ پچیس ہزار روپے میں خریدا تھا لیکن آج وہ چار سکھے قیمت رکھتے ہیں لگ بگ پچاس ہزار روپے سے بھی اوپر تو اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں سکھوں کی قیمتیں کتنی زیادہ تیزی سے بڑھی ہیں تو کون سے ہیں وہ پانچ روپے کے چار سب سے ریئر کوائنس چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو ملتی ہیں بھارتی سکھے اور نوٹوں سے جڑی ہوئی صرف ہنڈر پرسن سچی جانکاریاں تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہاں پر کلیر کر دوں کہ یہ جو انباکسنگ ویڈیو ہے یہ لگ بگ ڈیڑھ سال پرانی ہے یعنی کہ یہ سکھے میں نے تب خریدے تھے جب ان کی قیمتیں کافی زیادہ کم ہوا کرتی تھیں حالانکہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں 2022 اور 2024 دونوں ہی پرائزوں کی جانکاری دے دوں گا اور یہ جو انباکسنگ ویڈیوز آپ لوگ میرے چینل پر دیکھتے ہیں یہ سارے سکھے میں فیس بک کے ٹرسٹڈ گروپ سے ہی خریدتا ہوں تو آپ لوگ بھی اپنے کلیکشن کے لئے سکھے اور نوٹ فیس بک کے ٹرسٹڈ گروپ سے خرید سکتے ہیں تو چلیے ہاں پر بات کر لیتے ہیں ان پہلے سکھوں سے یہ چار سکھے وہ سکھے نہیں ہیں جو کہ میں نے پچیس ہزار روپے میں خریدے ہیں یہ ہیں شہید بھگت سنگھ جی کے پانچ روپے کے پلین ایج والے کوائنس یہ چار سکھے میں نے 2022 میں لگ بگ 120 روپے کے لئے تھے یعنی کہ ایسا پلین ایج والا ایک سکھ کا مجھے پڑا تھا لگ بگ 30 روپے کا اور اب آ جاتے ہیں ہمارے مین چار سکھوں کی طرف جن کے لئے میں نے 2022 میں خرچ کیے تھے لگ بگ 25 ہزار روپے یعنی کہ ایسا ایک سکھ کا مجھے پڑا تھا لگ بگ 6000 روپے کا تو اس میں پہلا سکھ کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈانڈی مارچ کا کاپر نکل کا سکھ کا اور یہ ہے ایک سرکولیشن سٹرائک کوائن یعنی کہ آم چلن میں آنے والا کوائن اگلا سکھ کا ہے پانچ روپے کا ہی خادی اور گرام ادھوگ آیوک کا یہ والا کوائن یہ سکھ کا بھی ہے سرکولیشن سٹرائک جس کی پہچان کی جاتی ہے اس کے سیکیارٹی ایج سے تیسرے سکھے کی بات کریں تو یہ والا کوائن بھی ہے ایک ریئر کوائن جس کی تھیم ہے The First War of Independence یہ سکھ کا بھی ہے کاؤپر نکل کا نو گرام کا کوائن اور یہ بھی ایک آم چلن کا ہی سکھ کا ہے اور یہ باتیں میں آپ لوگوں سے اسی لیے کلیر کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے UNC سٹ کے سکھے بھی آتے ہیں تو یہاں پر جو چوتھا اور آخری سکھ کا ہے وہ ہے ONGC تھیم کا یہ والا کوائن یہ سکھا بھی ہے نو گرام کا کوپر نکل میٹل کا کوائن اور یہ بھی ہے ایک سرکولیشن سٹرائک تو دوستوں ONGC کا یہ والا جو کوپر نکل کا سکھا ہے یہ ہے ایک انلیسٹڈ کوائن کیونکہ بکس کے حساب سے یہ والا سکھا کوپر نکل کے میٹل میں کبھی بھی آم چلن میں جاری ہی نہیں کیا گیا تھا حالانکہ یہ نو گرام کے کوپر نکل کے سکھے کافی لوگوں کو سرکولیشن سے ہی ملے ہیں جس سے کی یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اس طرح کے ONGC کے نو گرام کے سکھے بھی آم چلن میں آئے تھے حالانکہ اس طرح کے چھے گرام کے سٹیل کے سکھے بھی آتے ہیں جو کی کومن ہی مانے جاتے ہیں تو آپ لوگ دھیان رکھئے گا کہ اس ویڈیو میں جو سکھے دکھائے جا رہے ہیں وہ ہے نو گرام کے کوپر نکل کے ہی سکھے اور ONGC والے اس سرکولیشن سٹرائک کی جو آج کے سامنے میں قیمت ہے وہ آج کے سامنے میں چل رہی ہے لگ بگ بارہ ہزار روپے سے لے کے بیس ہزار روپے کے بیچ میں یہ قیمتیں ڈیپینڈ کریں گی سکھے کی کنڈیشن پہ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں خادی اور گرام ادھوگ آیوگ والے اس سکھے کی قیمت کی تو اس میں بھی آپ لوگوں کو 6 گرام کا سٹیل اور 9 گرام کا کوپر نکل کا سکھا دیکھنے کو ملتا ہے جس میں کیے 9 گرام کا کوپر نکل والا سرکولیشن سٹرائک کوائن ہی ریئر اور ایکسٹریملی ریئر ہے ایکسٹریملی ریئر اس لیے کیونکہ ایک آر ٹی آئی میں یہ خلاصہ کیا گیا تھا کہ ان سکھوں کی منٹیج تھی صرف 3 ہزار یعنی کی ایسے کوپر نکل کے 9 گرام کے یہ سکھے صرف 3 ہزار کی سنکھیا میں ہی بنے تھے جس کی وجہ سے آج یعنی کی دو ہزار چوبیس میں اس سکھے کی جو قیمت ہے وہ شروع ہی ہوتی ہے لگ بگ بارہ سے پندرہ ہزار روپے سے وہی یو این سی کنڈیشن کے ایسے ایک سکھے کیلئے آپ لوگوں کو لگ بگ 25 ہزار روپے بھی خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں تیسرا جو یہاں پر سکھا ہے وہ ہے دا فرسٹ وار آف انڈیپینڈس کا یہ والا سکھا یہ سکھا بھی آپ لوگوں کو 6 گرام کے سٹیل اور 9 گرام کے کاؤپر نکل والے دونوں ہی طرح کے سکھوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر بھی جو ریئر والے سکھے ہیں وہ ہیں 9 گرام کے کاؤپر نکل کے یہ والے کوائن ہی اور اس میں بھی وہ سکھے جو کی عام چلن سے ملتے ہیں یعنی کی سرکولیشن سٹرائک والے کوائن یہ سکھا بھی 2022 میں لگ بگ 5000 سے 8000 روپے میں بکتا تھا اور تب کے حساب سے میں نے بھی اس سکھے کیلئے لگ بگ 6000 ہی دیئے تھے لیکن آج 2024 میں اس سکھے کی قیمت بھی لگ بگ 10000 کے اوپر ہی شروع ہوتی ہے اور UNC کنڈیشن کے اس طرح کہ سکھے کیلئے آج آپ لوگ کو لگ بگ 20000 کے بھی اوپر خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں وہیں یہاں پر جو ہمارا آخری سکھا ہے وہ ہے ڈانڈی مارچ والا یہ کوائن ان سکھوں میں بھی آپ لوگ کو 6 گرام کا سٹیل اور 9 گرام کا کاؤپر نکل کا سکھا دیکھنے کو ملتا ہے اسٹیل والے سکھے کاؤمن ہی مانے جاتے ہیں جبکہ جو ریئر سکھا ہے وہ ہے آم چلن میں آیا یہ 9 گرام کا کاؤپر نکل کا کوائن یہ سکھا بھی ہے سرکولیشن اسٹرائک یعنی کی عام چلن کا سکھا 2022 تک اس سکھے کی قیمت بھی لگ بگ 5000 سے 8000 روپے کے بیچ میں ہی ہوا کرتی تھی لیکن 2024 میں یہ سکھا بھی لگ بگ 12000 روپے سے شروع ہو کے لگ بگ 18 سے 20000 روپے کی قیمت میں بک رہا ہے یعنی جو چار سکھے میں نے 2022 میں لگ بگ 25000 روپے میں خریدے تھے آج وہی چار سکھے اگر میں 50000 روپے بھی لے کے گھوموں تو بھی شاید یہ چار سکھے مجھے ایک ساتھ نہ ملیں تو آج کی اس ویڈیو سے آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ریئر سکھوں کی قیمتیں کتنی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہیں اور یہ قیمتیں اتنی تیزی سے اس لیے بھی بڑھ رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی سکھوں کی سنکھیا بلکل ہی limited ہے اور collectors کی سنکھیا دن پر دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے آگے ایک سے دو سال کے اندر ہی ایسا ایک ایک سکھہ ہی آپ لوگوں کو لگ بک 25000 روپے کا دیکھنے کو ملے تو ابھی بھی موقع ہے اگر آپ نے یہ سکھے اپنے کلیکشن میں ابھی تک شامل نہیں کیے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ان سکھوں کو اپنے کلیکشن میں شامل کر لیجئے اس کے علاوہ 5 روپے میں ایک جو سب سے مہنگا سکھہ آتا ہے وہ ہوتا ہے کروپ سائنس کا یہ والا کوائن اس پر بھی میں نے کچھ دنوں پہلے ہی ایک انباکسنگ ویڈیو بنائی تھی اور یہ سکھہ بھی آج کے سمعے میں لگ بک 25000 روپے کے اوپر کی قیمت رکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ ہی سمعے میں یہ کروپ سائنس والا سکھہ لگ بک 50000 روپے کے بھی اوپر چلا جائے تو اگر یہ 5 روپے کا سکھہ بھی ابھی تک آپ لوگوں کے کلیکشن سے میسنگ ہے تو کوشش کریں کہ اسے 2024 میں ہی کلیکٹ کر لیں کیونکہ دیر کرنے پر یہ سکھہ آپ لوگوں کی جے پر اور بھی زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ان چاروں سکھوں میں سے کوئی بھی سکھہ اویلیبل ہو اور آپ ان سکھوں کو بیچنا چاہتے ہو تو میں ان سکھوں کو ابھی بھی لینے کو تیار ہوں اگر آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس ای میل آئی ڈ پر میل کر سکتے ہیں یا پھر اس سے بھی آسان ہے کہ آپ میرے انسٹاگرام آئی ڈ پر مجھے ڈی ایم کر دیجئے لیکن دھیان رکھیں کہ آپ لوگ مجھے صرف انہی سکھوں کی پکچرز بھیجیں ساتھی ایک بات اور دھیان رکھیں کہ انسٹاگرام اور فیس بک پر میرے نام سے یا پھر میری ویڈیوز کو ری اپلوڈ کرنے والے کافی سارے فراؤڈ لوگ بھی اویلیبل ہیں تو دھیان رکھیں کہ آپ لوگ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی فراؤڈ اکاؤنٹ کو فالو نہ کریں نہیں تو وہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ فراؤڈ ہی کریں گے اور دھیان رکھیں کہ سکھے اور نوٹوں کو بیچنے کے لیے ایک بھی پیسہ نہیں دینا پڑتا ہے اگر آپ سے کوئی سکھا خرید رہا ہے تو وہ خود آپ کو پیمنٹ کرے گا نہ کی آپ کو بولے گا کہ آپ ہی اس کو پیمنٹ کر دیجئے ایسی فراؤڈ باتیں کرنے والوں کو تو آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے تو کسی کو بھی کسی بھی طرح کے کوئی بھی چارجز کبھی بھی پیمت کیجئے تو ان چاروں سکھوں میں سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکھا اویلیبل ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھے نیچے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی ضرور بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے پاس ان میں سے کوئی بھی سکھے اویلیبل ہیں یا پھر نہیں اور اگر آپ لوگ ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز آگے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو دیتا ہوں بھارتی سکھے اور نوٹوں سے جڑی ہوئی صرف ہنڈرڈ پرسند سچی جانکاریاں